سے آگے ہیں یہاں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو پچاس کے پار چلے گیا ہے تو گوتم بدنگر کی اگر بات کرے تو یہاں پہ بھی ائر کوالٹی انڈیکس تین سو کے پار ہے جس کی وجہ سے جلے میں ریڈ ایلٹ اب خوشت کر دیا گیا ہے اور دیوالی کا موقع ہے ایسے میں اگر کراکرز جلائے جاتے ہیں تو کل ایک بار پھر سے پردوشن کافی بڑھتا ہوا نظر آئے گا جو کی سیدھا آپ کے صحت پر اثر ڈالے گا دیش کے کئی راجوں میں پھردوشن ایک بار پھر سے کہر بن کر ٹوٹ رہا ہے دیوالی کے موقع پر پولیوشن لیوال ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے اور فرید آباد اور گروگرام ایسے دو شہر ہیں جو سب سے زیادہ ایک یوائی جن کے اندر ہے تین سو چوون اور تین سو باسٹ لیکن وہیں اگر بات گوتم بودھ نگر کی کریں تو گوتم بودھ نگر میں بھی آج پولیوشن کا اس طرح ایک بار پھر سے بڑا ہوا دکھ رہا ہے یہ تظویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سفید اس موقع کی چادر ہے وہ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے اور اگر وہیں ایک یوائی کی بات کریں تو ایک طرف جہاں گریٹر نویڈا میں تین سو چار ایک یوائی ہے تو وہیں نویڈا میں تین سو بیس سے زیادہ ایک یوائی دیکھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سو کے پار ایک یوائی کا ہونا مطلب ریڈ الڈ گھوشت ہونا دلی کے کئی علاقوں میں بھی ایک یوائی تین سو کے پار ہے جو کی بے حد چنتا جنک ہے کیونکہ لگاتار پولیوشن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ایک یوائی میں بڑوتری دیکھی جا رہی ہے اور اب دیوالی پر جب پٹاکے جلائے جائیں گے حالانکہ بین ہیں لیکن اس کے باوجود جب کئی لوگ پٹاکے جلائیں گے تو ایک بار پھر سے پولیوشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اگر آسمان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک سفید جیسے اس موک کی چادر نظر آ رہی ہو اور پورا جو آسمان ہے وہ صفحہ نہیں دکھائی دے رہا ہے صاف طور پر دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیوشن ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار جو لوگوں سے اپیل کر رہی یہ ہے کہ کرکرس نہ جلائیں کیونکہ پولیوشن سے بے حال ہیں لوگ اگر کرکرس جلتے ہیں تو پردوشن اور بھی بڑھ سکتا ہے اور ایک یو آئی کا اتنا ہونا مطلب سیدھا آپ کی صحت پر اثر ڈالنا ہوتا ہے ایدر علی جیگرنٹی فور سیور نیوز